نیشنل آسٹریلیا ورسز انڈیا اور آسٹریلیا نے آج کیا یہ مات جیت کے اس سیریز کو لائیو رکھا ہے زبادہ اس پرفارمنس رہی آج آسٹریلین ٹیم کی جانب سے ٹاس جیتا ہے آج ورات کولی نے اور اپنی سٹنگ کے اوپر گئے وہ چیز کرنے کے حالانکہ کنڈیشنز دیکھتے ہیں تو میں بھی پہلے ٹائم میں بیٹنگ کرنا زیادہ سوٹیبل تھا پچھ زیادہ سازگار تھی بیٹنگ کے لیے اور اس کا برپور فائدہ اٹھایا آسٹریلین بیٹسمنوں نے آج نومنیم نے دیکھا تھا کہ ان کا اچھے سٹارٹ مل رہے تھے لیکن کوئی بڑی اننگ نظر نہیں آ رہی تھی پچھ بھی تھوڑی سی مشکل ان کو پہلے دو میچز میں ملی تھی سپیشلی اگنس سپینرز ان کے بیٹسمن سٹرگل کر رہے تھے لیکن آج ایک زبدست ان کو آغاز ملا ہندرین نائنٹی تری رنز فور دو اپننگ پارٹنشپ اگر ایرون فنچ مچ نیڈی ڈیننگس نائنٹی تری رنز انہوں نے بنائے اور عثمان خواجہ نے بیلینڈ ہنڈرڈ آج سکور کیا تو وہاں سے ٹون سیٹ ہوئی اس میچ کی دونوں نے زبدست بیٹنگ کی جنہوں اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلے اور وکٹیں جب لوز نہیں ہوتی ہیں تو جنہوں پھر کافی مومنٹم بیٹنگ سائیڈ کے آنکھ میں چلا جاتا ہے اس کے بعد میکس وال جنہوں نے اچھی فارم شو کی ابھی تک وہ آئے دنہیں اچھی ہٹس لگائی پر ایک سٹرائنگ فنچ ہمیں نظر آئی سٹونیس اور کیری کی جانب سے تو تین سو تیرہ کا ایک بڑا حدف کہیں گے جی کہ سیٹ کیا تھا یہاں پہ آسٹریلیا نے بالنگ میں ہم نے آج دیکھا کہ نئے بال سے انڈیا کو وکٹیں نہیں ملی ہیں نورملی ان کی یہ سکسیسی میں نظر آپ کو آتی ہے کہ بیٹنگ کے ساتھ سٹرائنگ جو بالنگ لائنپ ہے ہمیشہ ایک دو وکٹیں وہ شروع میں ہی حاصل کرتے ہیں اور پریشر ڈال دیتے ہیں اپوزیشن کے اوپر اس کے بعد سپنیس میں دیکھا یادیب نے تین وکٹیں حاصل کی وہاں پہ لیکن سکسیسی فور رنز انہوں نے بھی دیئے تو انہوں نے تو اچھی بالنگ کی لیکن باقی بالنگ کا اگر اوورال اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب کا جو ایکانوی ریٹ تھا پانچ سے اوپر ہی آپ کو نظر آئے گا کہ اس طرح آپ کو سپیل سرہ نظر نہیں آیا آر لونر کی بات کرتے ہیں کہ دا جادیب کو تو آج انہوں نے فل اٹیک کیا دو ورمیں بتیس رنز ان کے گینسٹ بنے تو اوورال بالنگ میں اس طرح کی بریلین پرفارمنس آپ کو نظر نہیں آئی ہے لیکن جب بریک پہ لگ رہا تھا کہ انٹرسٹنگ میچ تو یہ ہوگا اور نوئنک انڈیا چیز کرتا ہے بڑے بڑے ٹارگیٹ سکور اپنے ہوم گرانڈ پہ کھیل رہا تھا تو ایکسپیٹیشن تو یہی تھی کہ انڈیا یہ میچ بھی جیت لے گا لیکن نوملی ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا ریلائی کرتا ہے اچھے سٹارٹ کے اوپر اپنرز میں سے سپیشلی آپ کو ایک اپنر بڑی اننگز کھیلتا ہوا نظر آتا ہے جب انہوں نے بڑے ٹارگیٹ چیز کی ہیں لیکن آتے ہی جب دو وکٹیں گر گئیں تو کافی پریشر پڑ گیا تھا انڈیا کے اوپر وہ وری کا جو بات پہلے بھی ہم نے کی تھی یہ شیکردعون کی جو فارم چل رہی ہے once again he failed today آج بھی وہ سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے اندر آتے ہوئے وال پہ آج ان کا بیلن صرف آپ کو نظر آ رہا تھا کہ انہوں وہ گیر رہے تھے اس کے بعد انہوں پھر آف ٹمپ کے باہر جو بال ہے نوری جو ان کی سٹرنگت ہے کہ انہوں اور پوائنٹ اور بڑے سے کٹ شورٹ کھیل لیتے ہیں لیکن آج وہ ہی کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے that means کہ بہت کچھ ان کے ذہن میں چل رہا ہے جس کی وجہ سے ٹیکنیکلی بھی آپ دیکھتے ہیں ان کا بیلنس بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا بیٹنگ کے اندر شرما کا زبدست ریوی علیہ یہاں پہ اسرلین کیپٹن نے کی وکٹ ور ص ابھی تھی تو اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں تو بالنگ بھی بڑی زبدست ہوئی تھی تو انہوں اپننگ بالنگ کے اگر آپ بات کرتے ہیں کمنز نے اور رچٹسل نے تیز بالنگ کی مشکل لنگ کی تھوڑی سی ان کو help بھی in the air بھی مل رہی تھی تو اس ٹائم لگ رہا تھا کہ شاید یہ یہ نو کہ اور وکٹیں لے لیں گے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آتے ہیں رنز مشین ویرات کولی بیٹنگ کرنے آتے ہیں وہ بالکل ہر چیز ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ نو کہ یہاں پہ ب ریکنگ کرکٹ انہوں نے آج کھیلی کافی اگریسیو آج وہ نظر آئے کیونکہ ان کو بھی شاید یہ فیل ہوا تھا کہ دو وکٹیں جلدی گری ہیں آسٹریلین بالرز یا وہ اٹیک کر رہے تھے اس کے بعد کانٹر اٹیک کیا ویرات کولی نے آتے ہی زبردہ سٹوکز لگائے زبردہ ان کا فوٹ ورک نظر آیا چاہے آپ بیک فوٹ کی بات کرتے ہیں یا آپ کھیلنے کی بات کرتے ہیں تو یو نو اگین ون اف تاب بیسٹ اننگز آپ کہہ سکتے ہیں اس اننگز کو بھی کہ کافی ایک زیادہ پریشر تھا اور ٹیکنیکل کیا بڑا کریکٹ وہ کھیلے ہیں تو جب وہ کھیل رہے تھے تو یو نو دیفرنٹ پچ کے اوپر میچ لگ رہا تھا لیکن انفرشنیٹلی ان کو دوسری طرف سے کوئی اس طرح کی ہیلپ نہیں ملی ہے کچھ کنٹریبیشنز دیکھی ہم نے دونی جادیب شنکر کی جانب سے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان چھوٹی چھوٹی پارٹنشپس کے اندر بھی جو دوسرے انڈ پر بیٹسمن کھیل رہے تھے ان کا سٹرائک ریٹ کافی نیچے تھا جس اس کی وجہ سے ایکسٹرا پریشر بیلٹ ہوتا گیا کولی کے اوپر بھی سکور بورڈ کے اوپر بھی آسکنگ رنڈ ایٹ اوپر چلتا گیا میڈل میں ہم نے دیکھا کہ رائیڈو نوملی وہ آٹسائیڈ ایشیا اچھا کھیلتے ہیں لیکن آج بھی ہلتے ہوئے بال کے اوپر موونگ بال کے اوپر انہوں نے تھوڑی سٹرگل کی وہ بھی جلدی آٹ ہوئے ہیں تو میڈل آٹو تھوڑا سا کنسرن رہے گا یہاں پہ انڈین ٹیم کے لیے اگر ہم بالنگ ہی بات کرتے ہیں آسکنگ بولرز کی زیادہ دس اوپننگ دونوں بولرز نے جس نہ دو اوپننگ بیٹسمنوں نے اچھی آگاز دیا تھا بیٹنگ کی انتر تو وہی آگاز یہاں پہ آج آپ کو نظر آتا ہے اوپننگ بولرز کی جانب سے بھی کامنز نے بھی وچرسن نے بھی تیز بالنگ کی پچ کو زور سے بال وہ کر رہے تھے تھوڑی سن کو مومنگ میں ملی اس کے بعد پرانے بال سے بھی انہوں نے اچھی بالنگ کی اس کے بعد زمپا ستر رن سے انہوں نے دیئے لیکن کی وکرز انہوں نے حاصل کی جائے اس میں آپ دونی دیکھیں یا آپ کولی کی وکرٹ آپ کو نظر آئے گی اس کے بعد جادیب کی وکر بھی انہوں نے حاصل کی ہے تو انہوں نے بھی اپنا رول اچھے سے نبایا یہاں پہ تو اوپر آپ کو ایک بہتر پرفارمنس نظر آئی لیکن پھر بھی آخر میں آپ کو یہی فیل ہوتا ہے کہ کولی کے اوپر تھوڑی سی سپورٹ دوسرے انٹ سے اور مل جاتی تو وہ یہ ٹارگٹ چیز کرنے میں آج کامیاب ہو سکتے تھے لیکن سیریز آلائیو ہے اگلا میچ آپ کو ایکسائٹنگ ن جان ماریں گی کیونکہ تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ بھی آگی ہے اس کے اندر کے اسٹریلیا بھی جیت سکتا ہے کیونکہ پہلے دو میچز کے بعد لگ رہا تھا کہ شاید انڈیا کا اسٹریلیا کا چانس نہیں ہے سیریز کے اندر کوئی میچ جتنے کا لیکن اب مشکل تھوڑے سی انڈین ٹیم کو یہ آئے گی کہ ان کی آج کوشش یہی تھی کہ آج کا میچ جیت کے اگلے میچز کے اندر چانس دیا جائے نئے لڑکوں کو ڈیفرنٹ کمبینیشن ٹرائی کیا جائے کیونکہ ورلڈ کپ کی تیاری بھی کرنی ہے لیکن اب لیٹسیک ان کے پروچ کیا ہوتی ہے آیا وہ ابھی بھی ایکسپیرمنٹ کرنے جاتے ہیں نئے لڑکوں کو چانس دیتے ہیں یا پھر وہ